اچھکار آدھا آپ سوسی کا حالہ سے کرتے ہیں کہ آپ کھروں پر اچھی تھے چونکہ آئیے ڈالتے ہیں آج کی کیا ہے کھاس کھنڈ کے گرام پنچائت خاندی کے گرام نارائنگ پڑا کی بات کر رہے ہیں یہاں پر پراتمک ودیالہ موجود ہے اور یہاں پر پراتمک ودیالہ تو موجود ہے پر یہ سمیہ سے نہیں کھلتا ایسا گرامیڑوں نے آروپ لگایا ہے ایسا گرامیڑوں نے جو ہمیں ویڈیو بھیجا ہے اور یہاں ہم ویڈیو خود دیکھا رہے ہیں یہاں پر بچے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر صاحب بہت لیٹ آتے ہیں اور جب ماسٹر صاحب مدھیان بھوزن کے بعد ہی آئیں گے ہیڈ ماسٹر صاحب تو کیا آپ پڑھائیں گے آپ خود اندرہ لگائیے کہ تارگر بکاس کھنڈ میں اب یہ ایک ودیالہ کی حالت ہے اور نہ جانے کتنے ودیالہ ہوں گے ہمیں نہیں کہتے ہوں گے پر ہو سکتے ہیں ایسے ویڈیالہ بھی کہ جن کے ویڈیو اس سے حبو مل سکتے ہیں پر آج اس ویڈیالہ میں پر کہیں نہ کہیں سکچا بیواغ کے آلادکاریوں کی ان ویڈیالہوں تک نظر کیوں نہیں پہنچتی ہے حالانکہ پرساسن کی نظر کیوں نہیں پہنچتی ہے کہ آج پردیس کے مکھ منتری یوگی یادیتنات نو نحال بچوں کی پڑھائی کے لیے پوری طاقت چھوک رہے ہیں دھن برسہ کر رہے ہیں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے نو نحالوں کی سکچا کے لیے ان کا صاف طور پر کہنا ہے پر یہاں پر پراتمک ویڈیالہ کے سکچا مزاق بنا دیا ہے اس اسکول کو اور جب آنا ہے تب آتے ہیں جب جانا ہے تب آتے ہیں ایک تالہ لٹکا ہوا آپ خود دیکھ رہے ہیں بچے لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں ایک سمائے تھا جب ادھیاپک پہلے آتے تھے اور کھتالہ کھولتے تھے تب کہیں جا کر بیدھیارتی نو نحال بچے بیدھیالہ میں آتے تھے ان کا انتظار ادھیاپک کرتے تھے کہ آج فلانہ بچہ کیوں نہیں آیا اور آج یہ حالت اُلٹی ہو گئی ہے یہ نو نحال بستہ کندھے پر لیے ہوئے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ماسٹر صاحب آ جائیں ہم کچھ ان سے گیان لے لے اور ہم کس لیے بیدھیالہ آئے ہیں وہ ہماری سار تھکتہ پوری ہو جائے گاؤں واسی بھی چاہتے ہیں کہ گاؤں میں اگر بیدھیالہ ہے تو بچوں کو سکھا ملنا چاہے اگر موٹی موٹی تنکہ پونے والے ادھیاپک ہیں تو انہیں پڑھانا چاہیے سکھا میاں کے آلادکاریوں کی نظر یہاں کب پڑھتی ہے جب تالویہ دکاس کھنڈ کے دور تراج کی بیدھیالوں میں کیا ہے سکھا کی حقیقت یہ آج یہ ویڈیو خود بتانے میں آج یہ ویڈیو اپنے آپ میں کمیں سکھ کہہ رہا ہے نہیں آئے اچھا چار پانچ دن سے ساڑی نو دس پہ پھلو ہیڈ ماسٹر صاحب کے وجہ آگے ہرما ساپ کھانا کے انٹرابل کی باہد آب چھا تالو لگی ہے تالو لگی ہے کھلا تو کھا جو اس کی یہ سب دو جینا دو جینا کھانی آنا اور کھو گیارہ ونی آرہا کھانتی کھو بارہ ونی آتا ہے جیت تو جی لوگ آتے ہیں چاہی بیا اولا ہے بچہ اسی ٹھانی رہا تھو نیو سب بچہ اسی کھڑی رہا تھو بچہ اسی کھڑی رہا تھو بچہ اچھا جو تو اب یہی سے ہوگا آگامی سبتہ میں عوضہ کے آئیوزن کی کاری ازنا تیار کیا رہی ہے جلا آتکاری لیلیپور کی آت دیکھتا میں گھٹی جنپد اس طریق سمیتی کی بیٹھک میں اس ستوک آئیوزن ہیتو آواز سیک بیوستائیں سنچیت کرانے کی مردی سمبندیت آتکاریوں کو پردان کر دیا گیا جلا آئیوہ کلیا آتکاری راجیس کمار بگیر دوارہ بتایا گیا کہ جنپد میں پندرہ سے انتیس ورز کی آئیو ورگ کے ایواؤں کے سانسکرتی ایک بیگیانک ایوم سیکشنک بیکانس کو دشتگت رکھتے ہوئے اس سبک آئیوزن کیا جا رہا ہے اس کارکرام میں پٹی بھاگ کر بزیتہ بننے والے ایواؤں کو منڈل اس طرح پر ایوم پردیس اس طرح پر پٹی بھاگ کرنے کا افسر رفت ہوگا کارکرام کے سانسکرتی ایک آبی اپ کے انترگت اسطانیے لوگ گائن ایوم لوگ ندرت کی ویدھاؤں کی سامل کیا گیا ہے تالویٹ کی خبرہ پڑھا تھے ایک نظر تالویٹ کوتوالی پرسر میں آگامی تیوہاروں کے چلتے پیس کمیٹی کی بیٹھک سمپن ساتھ ایک چامامان مستاق کے نیتیس میں آگامی دنوں میں آئیوزیت ہونے والے تیوہاروں کو سانتی پونھ و سمپن کرانے کے ادیس سیاد سکرمار کو کوتوالی تالویٹ پرسر میں گڑیس بسرجن بسکرمہ جینتی کو لے کر بیٹھک آئیوزیت بیٹھک میں اپستیت کا اسواہ کوتوالی کے سمبرانت ناکرکوں نے تیوہار سے سنبند جانکاری دی چھتراتکاری کلدیب کمار و کوتوال انراغ عورستی کے نیترات میں گڑیس بسرجن بسکرمہ جینتی کو لے کر پیس کمیٹی کی بیٹھک سمپن ہوئی اس دوران چھتراتکاری کلدیب کمار نے کہا کہ کسی بھی فرقار کے آرازک افبہ کی سوچنا ترنت پولیس کو دیں وہیں انہوں نے کہا کہ جہاں بھی پولیس کی سائیوں کی ضرورت ہوگی وہاں پولیس کو سمبر کریں جانکاری دیں پولیس ہمیسا آپ کے آس پاس موجود رہے گی تیوہار کے دوران نصہ آدھی کر اپدرہ کرنے والوں پر ٹھوس عمل کاروہ ہی کی جائے گی ساتھ ہی کسی بھی آئیوزن کے لیے دھونی بیوستہ کی عنومتی سکچا مدگاری سے لینا عنواری رہے گا بیٹھا کے دوران نگر پنچیت ادھے پنیس سنگھ پاریہار محمد عساق محمد ریحان بیدھائیک نے گرام بیگاری میں چوپال لگا کر سنی گرامیلوں کی سمسیاں اوپ مکمتی کے سفرسات موری کے نردیسن کے انشار میں پرتیک سبتہ سکوروار کو گرامیلوں کی سمسیاں کا گاؤں اسطر پر ہی سمادھان کرنے کے عوضے سے بیدھائیکوں کو گرام چوپال کرنے کے نردیس دیئے گئے سکوروار کو صدر بیدھائیک رام رتن کو سوہا نے آدھکاریوں کے ساتھ بیخاص کھن تال بیٹھ کے گرام پنچائد بیگاری میں گاؤں میں چوپال کا عوضن کیا چوپال کے دوران گرامیلوں کی سمسیاں کو سن کر ان کے نردیس دیئے گئے گرام بیگاری میں آئے جید گاؤں چوپال میں بولتے ہوئے صدر بیدھائی رام رتن کو سوہا نے کہا کہ پردیس باکند کی سرکار کی جن کلیارکاری عوضنہیں سنچالیت کی جارہیں اس کے لئے گاؤں میں چوپال شروع کی گئی ہے جس سے کہ چوپال کے مادیم سے گرامیلوں کی سمسیاں کا سمادھا نکھو سکے گاؤں میں چوپال کے دوران اکجلاتکاری سری رام یادہ کوتوال انورا گوستی بیخاص کھن لادکاری دیپک یادو منلل لدیس نیرت پٹیریا گرام پردھان سرند کمار ایم بھاچبا کے لیتا سہید گرامیل موجود رہے اب ہم تالوہیٹ کی اس خبر کو بتا رہے ہیں جسے آج ہر کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے تالوہیٹ میں آوارہ زانبر اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سڑکوں پر آئی دین ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں لوگ چوٹل ہو رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اپنے کام سے پر بھائی پہنچ رہے ہیں اسپتال یہ تالوہیٹ کی سڑکوں کی حالت ہے یہ تالوہیٹ کے نئے بسٹینڈ کا جو آج ہم یہ معاملہ دکھا رہے ہیں ہم خود وہاں موجود تھے ایک گائے دوڑی اور سامنے سے آ رہے ہیں بائیٹ سوار میں تکر لگی اور بائیٹ سوار گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا اور جس طرح سے جو ایک مونیٹرن سکرن پر دیکھ رہے ہیں لوگ موجود ہیں بائیٹ سوار کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ آوارہ جانوروں کی سنکھیات تالوہیٹ میں بڑھ گئی ہیں اس سے آئے دین ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ تو ایک جگہ کا ویڈیو ہے ایک جگہ کی خبر آ سامنے آئے ہیں روج نہ جانے کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے پہنچ جاتے ہیں اسپطال یہ ہے تالوہیٹ کی سڑکوں کی حالت آوارہ جانور اتنے ہو گئے ہیں گو سالاؤں میں یہ آوارہ جانور کب پہنچیں گے اور کب تالوہیٹ کے لوگ سڑکوں پر اپنے آپ کو سرکچت محسوس کریں گے جس کا انتجار ہے پرساسن کب بھی سوڑ پہل کرتا ہے پرساسن کا دھیان کب جاتا ہے جس پر بھی ہماری نظر رہیں گے فیلان ہم نے آج آپ کو یہ گھٹنا سے روبرو کرائے پر آگے بھی ہم جس طرح سے ایسی گھٹناوں سے جو اتکمڑ ہے تالوہیٹ کا یہ بھی اتکمڑ سے ہم آپ کو روبرو کراتے رہتے ہیں پر اتکمڑ تالوہیٹ کا ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہم آپ کو بتا دیں اور تالوہیٹ کا جو فٹ پات ہے جہاں پیدل چلنا چاہے آج اس فٹ پات پر کہیں نہ کہیں آتکمڑ ہو چکا ہے اب فٹ پات پر چلنے والے لوگ آج پرساسن سے خود پوچھیں کہ ہم کہاں پیدل چلیں وہ بچے نونحال بچے خود پوچھیں کہ ہم کہاں چلیں وہ بھی سڑک پر چلنے کے لئے مدبور ہے مردن سنگھ انٹر کالیج ہے راج کی عبال کا انٹر کالیج ہے جہاں بیٹیاں نکلتی ہیں سڑکو پر جاتی ہیں فٹ پات کو یا تو پارکنگ نے کھیل لیا ہے یا پھر یہاں پر دکانداروں نے اپنا حق جمع لیا ہے تو تالویٹ کی سلکوں کی بہتر نہیں ہے ہم آج آپ کو بتا رہے ہوں شریدان ویلا حنومان جینتی مہتسو سمیت کی ایک بیٹھے کا دھکش پنڈیت رجیس ترویدی کے دکستہ میں سمپن ہوئی جس میں گت 14 ستمبر دن شنیوار کو آ رہا ہے زل بیہار پرو کے سمجھ میں بیچار کیا گیا سرب سمتی سے گت ورسوں کی بھانتی سورس بھی پرو دھوم دھام سے منانے کا نڈ لیا چودہ ستمبر کو شام پانچ بجے سے بھا بشو بیاترہ رگونات جی مندر چھو بیانہ سے سبی مندروں کے وگرے سری جی ویمانوں پسائد برانب ہوگی ترہا ویر ساورکر چور تالہ پورا ہوتے ہوئے سمیرہ تالہ پر پہنچے گی جہاں وگرہوں کو جلا بشے کر آجائے گا ٹھیک آٹھ بجے مہا آرتی کے پسچات واپس ویر ساورکر چوک سے کٹرہ باجار گڑیش جی کی آرتی جگدیش وندیر ایم شریف خانیشو اور مندر پر آرتی کو پرانت ساتھ ویمان اپنے مندروں کو پرستان کرے یوٹیوب پہ جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا بیال آئیکن کو ہیٹ کریے گا کل پہ ملتے ہیں نئے خبروں کے ساتھ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے بہترین زکیار رکھیں گا